یہ انڈیا انڈین گورنمنٹ ورلڈ لانگیس ریور کروز لانچ کرنے جا رہی ہے جو کہ 4000 کلومیٹر کور کرے گی اور بنگلہ دیش سے 1100 کلومیٹر یہ گزرتی ہوئی جائے گی آدھونک کروز چلے بیاپار بھی ہو توریجن بھی ہو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انڈیا آئے دن ورلڈ ریکارڈ پہ ورلڈ ریکارڈ بنا رہا ہے مختلف فیلڈز میں گنگا ویلاس ریور کروز ایک اہم ادھیائے ہے وشو کا سب سے لنبا اور اتیادونک لگشری ریور کروز اتر پردیش بیہار جھار کھنڈ پشچم بنگال اور اسم کو مطردیش بانگلہ دیش سے جوڑتے ہوئے 51 دنوں میں 3200 کلومیٹر کی دوری تائے کرے گا پیسے ہم ہر بات پہ انڈیا کو لے آتے ہیں مطلب ہم انڈیا سے یہاں پہ آگے ہیں ہمارے میں جذبہ بہت زیادہ ہے جہاں پہ ہم بات آتی ہے مطلب گروہ کرنے کی جہاں پہ بات آتی ہے چیومنٹس کی ادھر ہم کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں اس کی باتی زیادہ ہے اس لیے ہم وہاں کی بات ہی نہیں کریں گے یہ نائنصافی نہیں ہے اور اپنے آپ کو دھوکھا دینے والی بات نہیں انڈیا جو ہے دن بے دن ترقی کرتا جا رہا ہے ہمیں روز ورلڈ ریکارڈ پہ ورلڈ ریکارڈ اب یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے سب سے جو بڑی ہے کروز انہوں نے یہ بنا دیا ان کے ٹوریزم جو انسا ان کی پولیسیز ہیں ان کو دیکھیں اور اپنی ٹوریزم پولیسیز کو دیکھیں وہاں پر ٹوریزم کا جو ریشو ہے بڑھتی جا رہی ہے ہمارے یہاں پہ کم ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا کروز ہے جو انڈیا نے بنایا ہے اور نریندر موڈی کا یہ ڈریم پروجیک تھا اگر ہم پاکستان کی باز کریں تو آئی تنک یہ کچھ تیس چاری سال میں بھی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں منا سکتے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وہ تمام فسیلیٹیز ہیں جو ایک فائیف سٹار ہوتل میں موجود ہوتی ہیں جی جی بلکل اس میں وہ ساری فسیلیٹیز انہوں نے ایک شپ میں پروائیڈ کی ہوئی ہیں میرے پوائنٹ آف یوز ہے پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیں گے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے آپ ادھر ادھر آپ کو نظر آئے گی ہر چیز بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو ہم لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے انڈیا ریکارڈ پر ریکارڈ ورلڈ ریکارڈ پر ریکارڈ بناتا جا رہا ہے مختلی فیلڈز میں اور اس کی ریزن کیا ہے بسم اللہ حدیٰم آرہیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر میں تھوڑی سی بات کو لمبی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ کوئی ایجوکیٹڈ بندہ اور اس سے زیادہ سے زیادہ بات سنی جائے اور اس کی بات دیکھی جائے اصل میں ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو انڈیا کے ساتھ کمپیریزن سے ہٹ کے دیکھنا ہے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن دو وجوہات پر اس وقت ہم نہیں کر سکتے ایک تو ان کی جو پاپیولیشن ہے یا کہہ لیجئے کہ جو ان کی human resource strength ہے وہ ہم سے many times زیادہ ہے ان کا جو per capita income ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے ان کے جو foreign reserves ہیں وہ ہم سے many times زیادہ ہے لہذا ہم اگر پاکستان کو اس کے ساتھ کمپیر کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم اپنے آپ کو بہت low feel کریں گے ہم نے اس کو یوں دیکھنا ہے کہ اس وقت جیسے ساری دنیا different avenues تلاش کر رہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں economy کو کیسے boost up کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو resources موجود ہیں جو sources موجود ہیں ان سے کیسے فائدہ اٹھائے جائے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ جو ان کے پاس موجود ہیں ان سے کیسے فائدہ اٹھائے جائے exactly تو پاکستان کو اس سمت بھی توجہ دینی چاہیے اس سلسلے میں جو previous government تھی خان صاحب کی اس سلسلے میں کافی کام ہوا for the first time in history ہم نے سنا کے لیے پاکستان کو بھی ایک tourist place کے طور پر introduce کرایا جا رہا ہے الحمدلہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ deserts بھی ہیں جہاں پہ آپ کے پاس rivers بھی ہیں جہاں آپ کے پاس four weathers ہیں mountains ہیں یہاں فائدہ یہ سب کچھ ہونے کا جب ہم فائدہ نہیں اٹھا پارے جب tourism یہاں پہ ختم ہوتا جا رہا ہے international tourist کی بات تو دور ہے ہمارے اپنے جو tourist ہیں وہی ہیں اب نئی اس طرح سے tourism کو فروغ کر پارے اور secondly آپ کی بات جو آپ نے بولا کہ انڈیا کی عبادی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم compare نہیں کر سکتے سب سے پہلے تو ہم compare کر بھی نہیں رہے ہم جس یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں اور secondly اگر عبادی انڈیا کی زیادہ ہے تو بنگلہ دیش کی عبادی تو زیادہ نہیں ہے وہ کیوں گروہ کر رہے ہیں وہ کیوں اس کی مفلی فیلڈز میں ہمارے سے آگے نکلتا جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا آگئے ہیں نہیں میں اس سنس میں بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا اپنے سے بہت بڑے کے ساتھ comparison کر کے نا اپنی چھوٹی چھوٹی achievements کو بھی enjoy نہیں کرتے تو سر یہ دیکھیں comparison اس لیے پہلے نمبر پہ comparison نہیں لیکن بات اس لیے کی جاتی ہے ویسے ہم ہر بات پہ انڈیا کو لے آتے ہیں مطلب ہم انڈیا سے یہاں پہ آگے ہیں ہمارے میں جذبہ بہت زیادہ ہے جہاں پہ ہم بات آتی ہے مطلب grow کرنے کی جہاں پہ بات آتی ہے achievements کی ادھر ہم کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں اس کی باتی زیادہ ہے اس لیے ہم وہاں کی بات ہی نہیں کریں گے یہ نائنصافی نہیں ہے اور اپنے آپ کو دھوکھا دینے والی بات نہیں میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کی بات سے agree کرتا ہوں لیکن میں آپ کو point سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں نہ start لے لینا چاہیے ہمیں start لے لینا چاہیے کہ ہم بھی tourism کو promote کریں ہم بھی indians کی طرح australians کی طرح بنگالیوں کی طرح سیلنگنز کی طرح sports کو promote کریں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو modern world economy ہے اس میں یہ دونوں چیزیں بڑا important role play کر رہی ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں social media کے طرح ہاتھوں ہاتھ بیچی جا سکتی ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کی attention grab کی جا سکتی ہیں trend کا دور ہے trend جس کا بنتا ہے جیسے آپ بات کریں دنیا کا اگر cricket stadium کی بات کریں دنیا کا سب سے بڑا cricket stadium انڈیا میں بن رہا ہے اس کے علاوہ مخلوق کوئی بھی field میں کر لیں وہ آئے دن world record بنا رہا ہے صرف میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا ان کی policies میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہ دن با دن ایسے بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا grow کر رہے ہیں سر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں political stability بہت زیادہ ہے یعنی ایک ایک ارصہ ہو گیا کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی involvement نہیں ہے آپ جیسے ہی ان کے election سے پہلے بے شک جو مرضی ہو the moment the results are announced اس کے بعد ساری parties agree کر جاتی ہیں کہ ہم اس سے agree کرتے ہیں اس کے بعد پھر ملک چلتا ہے آپ سب سے پہلے اپنے ملک میں political stability لائیں اور انشاءاللہ تعالی میں بڑا hopeful ہوں اس وقت جتنی ظلمت اور جتنا اندھیرہ پھیل گیا اسے آگے روشنی ہے انشاءاللہ تعالی روشنی آپ awareness آ رہی ہے لوگوں میں اب لوگ بات کر رہے ہیں اس طرح کے topics کے بھائی اگر ہمارے neighbor country grow کر رہے ہیں اگر وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں tourism سے یا پھر sport سے یا muslim department پہ تو ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا یہ جو وہ cruise بنایا ہے انہوں نے اور launch کرنے جا رہے ہیں اس کو کیا فائدہ ہوگا انڈیا کو دوسرے نمبر پہ بنگلہ دیش کو کیا فائدہ ہوگا اور ان کے relation کیسے بہتر ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملکوں کا فائدہ سیر فور صفتہ ان ٹرمز آف ایکانومی اور انٹرنیشنل سٹریجی سے ناپا جاتا ہے انٹرنیشنل image کی بھی کوئی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل image بہتر ہوتا ہے تو پھر آپ ٹوریزم کو پرموٹ کرتے ہیں ٹوریزم پرموٹ ہوگا تو آپ کی ایکانومی سٹرانگ ہوگی ایکانومی سٹرانگ ہوگی تو ملک میں لوگ خوشحال ہوں گے ایم وی گنگا ویلاز انڈیا کا سب سے بڑا ڈیور کروز کیسا لگا بہت اچھا ہے انہوں نے اپنے آپ ٹوریزم کا ساپ سے ان کا بہت اچھا انیشیئٹ ہے ان کا اور وہ جس طرح بھی دیکھ رہا تھا میں گے ٹونٹی لاکس پر پر پرسن فور فوٹی ون ڈیز ہے تو اگر ابھی آپ ففٹی ون ڈیز کے کہیں آپ ٹور پر جالے جائیں تو اتنا دو خرچہ ہو جاتا ہے سہی پروس کی سب سے اچھی چیز کیا لگی بہت کم لوگ ہیں اس کے اندر ہاں میں خیل ٹونٹی سیون پسنجر کی سپیس اس میں اور فورٹی لوگ کرویل کم لوگ ہیں تو زیادہ بہتر چیز ہے سہی آپ کو پتہ اس میں سپا بھی ہے جیم بھی ہے اس میں لائی بریری بھی ہے اور اس میں تمام وہ فسیلیٹیز موجود ہیں جو ایک فائی سٹار ہوتل میں ہوتی ہیں جی ایسی ایسی یہ بلکل میں بھی دیکھا بڑا اچھا ہے ایک چیز ایمپریسیو ہے اچھی چیز بنائی انہوں نے میرا خیال ہے ٹائٹینک کے باز دوسرا اچھا کروز بنا ہے ٹائٹینک تو ایک کائنڈ بہت ہوج سانہ اس کا بس یہ ہے کہ انہوں نے بہت لمبا ٹریلنگ اس کی بہت زیادہ تو ٹائٹینک بھی ڈوب گیا تھا اللہ خیر کرے کیسا لگا آپ کو یہ کروز آور آل کیا کہیں گے اس کا انٹیریر اور ساری چیزیں اگر تو دیکھا جائے بہت اچھا انیشیوٹیو ہے ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے اور ٹورزم کو پرموٹ کرنا چاہیے وہ آپ کی ایک طرح کی بیکبون ہوتی ہے کنٹری کی اور اگر انہیں بھی یہ فرسٹ بنایا تو آپ دیکھیں کہ چند سال بعد ان کے اس طرح کے بہت سارے ہوں گے آپ کو پتہ ہے اس کروز کا جو پہلا ٹور ہے وہ 3200 کلومیٹر کا ہے 51 ڈیز میں یہ کور کرے گا اور 27 ریور کرے گا اب یہ ان کا یہ ہے کہ آپ نے دکھایا مجھے یہ اور بھی اور باقی کنٹریز کے اندر بھی یہ جا رہا ہے اور ایک تو بڑا دلچسپ سائق ہوتا ہے ٹریول اور اوشن سیز میں جو ہوتی ہے کروز تو ایک بہت اٹریکٹیو چیز سب سے لمبے جل مارگ پر چلنے والے کروز کو ہری جنڈ دکھائی ساتھ ہی ٹینٹ شٹی کا بھی اوڈ گھٹن کیا کروز کی یاترہ آت سے واران سی شروع ہو گئی ہے ایم پی گنگا ویلاش کروز دنیا کے سب سے لمبے جل مارگ پر چلنے والا کروز ہے ویشو پری مارگ چیتر میں اور پرمکتہ سے آنے والے ہے اس یاترہ کو سگم اور گتیمان بنانے کے لئے ہر ایک جلے میں ایک ایک نوڈل ادھکاری نیوک تک کیا گیا ہے دوستو اس دوران اسم کے شیئیم ایمن تا ویشو زر بنے کہا کہ میں پردان منتری موڈی کا دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیس ریور کروج کی آج سے شروع ہو رہی ہے یہ کاشی سے اسم کو بھی جوٹ رہا ہے اس کروج میں جو یاتری آئیں گے اور کاجی رنگ آدھی کو دیکھنے کو ملے گا دوستو آپ کو یہ بات جان کر رہنی ہوگی کہ یہ یاترہ اتنی جہادہ لمبی ہونے والی ہے کہ یہ جل مار جیسے ہوتے ہوئے یہ بانگلہ دیش میں بھی تیرہ سو کلومیٹر کا انتر تائی کرے گے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کا لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں